مدل پاپا ان کو بولو کہ آپ سب کیسے ہو اچھو بارے میں نے ایک سال تک بلی برپن پر ہیلو بولو ہیلو 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 ممی یا میں کچھ کر رہا ہے سیرے گئیس گوڈ موننگ آس اگین بلک اچھو بینید کروں گا اچھے خاصے ہوں کہ گئیس اوڈور پارٹی کے بعد میں باپس آگیا تھا رات کو لیٹ ہو گئے ہم پہنچتے پہنچتے تو یار نا کل بھاگتے بھاگتے جب بھالو دکھا تھا میں اور جو جب بھاگے تھے تو میرے ہاتھ اور پہر میں چوٹ لگی تھی مجھے نا ابھی ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہاتھ میں درد ہو رہا ہے تو میں نے بتایا تھا اوڈور پارٹی کے بعد دوسرا بلوگ آئے گا وہ آئے گا فیملی میٹ اپ کا اپنے پریبار سے روبرو کروانے کا وقت آگیا آپ کو تو گئیس سب سے پہلے ملاتے ہیں ممی اور پاپس تو ممی کام کر رہے کچھ چلے جائیں گے پریخے تو میں تو پھر مشکل ہو جائیں ممی یہاں سے کچھ کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ممی کی اندازمیں ممی ہلو ہلو بولو یہاں ملتا ہے دنیا پی سا جا رہا ہے بیجھنے کے لیے پتر سے دیکھو اتنا خوش ہو آئی اسے گزب کی کچھ لا جواب اور یہ ممی ہلو بولو یہاں سب کو ہلو یہاں پاپا باپو ہلو بولو ہلو پاپا ان کو بولو کہ آپ سب کیسے ہو آپ سب کیسے ہو آپ سب کیسے ہو آپ سب کیسے ہو تو گائز ایسی ایسی اندی آتی بھئی ہمارے پریبار تو یہاں دادی جا رہے ہیں دادی ہلو ہلو بولو ہلو ہلو آپ سب کیسے ہو ایسی بھئی نہیں آتی ہے یہ جبلدستی بھلوایا جا رہا ہے اور اب میں ملا ہوں آپ سے یہ ہے بشار کمار ریپ سٹار یہ تو بھائی ہے کل پارٹی ہوئی تھی دادی سے پانچ سو روپے لیا وہ اس پیسے ہوئی تھی دادی پینشن کے پانچ سو روپے اڑا دیئے لیکن امید کروں گا اس بلوگ پر ایک ہزار سے زیادہ بیو آنے چاہتے ہیں کیونکہ کافی رگڑ کھانے کے بعد وہ پیسے مجھے ملے تھے جس سے وہ سامان آیا تھا سارا تو یہ میرے فیملی ہے جن کے ساتھ میں نے آپ کو ملوایا یہ کیمرا کے سامنے لاسٹ بار تاب بائے تھے جب دوزار چودہ میں ادھار کارڈ بنے تھے تو ایسی ہوتا ہے پریبار سب کا بس خوشحال پریبار ہونا چاہیے باقی سب کچھ چلتا ہے جیسے بھی ہم پاڑی لوگ ہیں میں خود پڑا لکھا نہیں ہوں آپ کو پتہ یہ ہے بس دسویں پاس ہوں تو میرا پریبار تو میکسیم کوئی بھی پاپا نے صرف چوتھی تک پڑھائی کی ہے ممی نے پڑھے ہی نہیں دادی تو بلکل ہی نہیں پڑھے اور بشال بشال بھی پلس ٹو پاس ہے تو ایسا ایسا ہے اگلا بلوک اس کے اوپر چیئے وہ کمیٹ کر کے بتا دینا تو ابھی پاپا نیچے جو دھنیا ممی پیچھ رہے تھے اس کو بیجھنے گئے ہیں دھنیا کی بیجائی کر رہے ہیں پاپا ہم نے اس دن لسن لگایا تھا وہ نکلا آئے چھوٹا چھوٹا پتہ ہے تین چار دن بھی نہیں ہوئے اور ابھی اس میں نکلا آیا ہے ہریری پتیاں نکلا آئے ہیں پنکھوڑیاں تو وہاں دھنیا بیجا جا رہا ہے یہاں پھر پیاز دگائیں گے جو جگہ رہے ہیں تو دوستو ابھی کام کر رہے تھے ہم پتہ کیا بارش ہو رہی تھے دنوں سے تو پھر نا ہماری جو مکی تھی وہ سکھائی نہیں تھی مطلب مکی کو بوٹھے سے الگ کرنے کے بعد سکھائی گئی نہیں تھی تو آج دوپ نکلی ہے تو آج ہم نے ساری مکی پھیلا دیا پیچھے دیکھ سکتے ہو یہ سارے مکی پھیلا دیا اور ممی وہاں پہ ان کو ایسے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے مکی یہ ٹکڑے گھاس جیسا اس کو الگ کرتے ہیں اس کے ساتھ میں دکھاتا ہوں نزدیک جا کے تو ایسے ہی الگ کیا جاتا ہوں پھر اس میں جو کچھ بھی مطلب جو گندگی ہوتی ہے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں لکڑی گھاس بغیرہ جو کچھ بھی ہوتا وہ اپنے آپ ہی الگ ہو جاتا ہے اس سے چھنی سے کرنے پر تو دوستو ابھی آگئے تھے میں اور بشال جنگل میں لکڑیاں لینے لکڑیاں ہم نے ایکچلی دو تین مہینے پہلے اسے پیڑوں سے کٹ کے رکھی تھی اور ابھی بس تھوڑی سوکی ہوئی ہے تو لے کر جا رہے ہیں باپس گھر تو یہاں بشال باندھ رہا ہے اپنی میں نے تو باندھ ہی لیا تو جا رہے ہیں دوستو باپس سے گھر یار اس بھالیو کا ابھی تک خوف میرے من میں ہے کہ کنی جنگل میں دوبارہ سے نہ مل جائے اور ابھی گھر بھی کافی دور ہے کافی اپر آ گئے تھے ہم گھر سے اور جا رہے ہیں یہ لکڑیاں اتنی زیادہ تھی نہیں ان دو لوگوں کے لئے کم کم آئی تو دوستو ملا دیا میں نے آپ کو اپنے پریوار کے ساتھ بھی اور تو فیملی میٹ اپ کا ولوگ ہو گیا لکڑی لانے کے بعد بھئی ہم پہنچے گھر میں اور پھر ابھی جسٹ کھانا بغیرہ کھایا آگے اپنے روم میں امید کروں گا پریوار کے ساتھ مل کر آپ کو خوشی ہوئی ہوگی اور یار نا میں نے بتایا تھا کہ میں دسمی تک پڑھا ہوں تو کسی کو مزاک نہ لگی یہ سچ بات ہے میں نے پڑھائی دسمی کے بعد چھوڑ دی کیونکہ اس وقت تو میری فیملی کی فائنینشل کنڈیشن جو تھی وہ ویک تھی ابھی بھی ویک ہی ہے کیونکہ پاپا بیمار رہتے ہیں ان کی دبائی ابھی چل رہی ہے دو مہینے ہاؤسپیٹل میں ایڈمنٹ رہے تو مطلب کل ملا کر ابھی جو گھر ہے دادی جی کی پینشن کے اوپر چلتا ہے اور کبھی کبار میں ابھی کما لیتا ہوں مطلب کہیں اگر کام مل رہا ہو تو مجدوری کا کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ہے پڑھائی چھوڑنے کے بعد میں ایک سال تک بھئی برتن دوئے ہوتیل میں پھر کام سکھا کوکنگ کا پھر کوکنگ کی پھر مطلب تین پانچ سالوں تک میں نے ادھر ادھر کام کیا اور فائنلی جا کر جو ہے یوٹیوب کو چھوڑا کہ اب میں بلوگ کروں گا تو جب میں نے بلوگ کو چھوڑا تو ہماری کنڈیشن نا ویک سے اور ویک ہو گئی تو پر اس سے کوئی دکت نہیں ہے اب ہمارے بلوگ کو ایک سال کمپلیٹ ہونے والا ہے جنوری کے مہینے میں آپ کا پیار ایسے ہی بنا رہنا چاہیے تو جس نے سبسکرائب نہیں کیا کر دو یار کیونکہ ضرورت ہے مجھے ابھی آپ سمجھ سکتے ہو میں بتا رہا ہوں میں تو کیمرہ کے سامنے آسنا ایک الگ بات ہے اور اصل جندگی میں اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ لڑنا ایک الگ چیز ہے تو میں کامیاب ہوں گا صرف آپ لوگوں کی وجہ سے اگر آپ لوگ سپورٹ نہیں کرو گے تو ہم کبھی اٹھ نہیں سکتے ہیں اور لوگوں کے لئے مزاک ہے تو مزاک بن کر ہی رہ جائیں گے عمر بھر تو ایسا نہیں ہوا چاہیے جس نے سبسکرائب نہیں کیا کر دو اور سب سے ضروری بات اگر آپ لوگ آپ کو کس ٹاپک کے اوپر چیئے یہ بتاؤ تب تک کے لئے اللہ بیدہ گائز